اسلام علیکم دوستو آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں پاکستانی اداکارہ ہانے آمیر کی ایک نئی ویڈیو جو اپنے مدہوں کے ساتھ شیئر کی ہے جی دوستو پاکستان کا نمبر ون ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم بھارت اور پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سب سے زیادہ یوٹیوب پر ویوز لینے والا ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی جانی مانی پہ جانی اور خوبصورت اداکارہ ہانے آمیر ہانے آمیر نے اپنے مدہوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے بھارتی اداکارہ پسند ہے اور میں اس کی شکل سے ملتی ہوں اب کون ہے وہ خوش نصیب بھارتی اداکارہ جو ہانے آمیر اور بھارتی اداکارہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو ہانے آمیر نے سب کچھ بتا دیا ہے اور خاص کر مدہوں کو پاکستانی مدہوں کو یہی کہا ہے کہ مجھے اگر اس انڈین اداکارہ کا نام دے کر پکارو تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب بھارتی اداکارہ تو آپ سب سے چھوٹی تھی گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تو جی دوستو اداکارہ ہانے آمیر کا کہنا ہے کہ کوئی انہیں آلیہ بھٹ کہے تو اچھا لگتا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ ہانے آمیر نے کچھ عرصہ قبل دیا گئے انٹرویو میں بالی وڈی سٹار آلیہ بھٹ کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے ہانے آمیر کا کہنا تھا کہ کوئی مجھے آلیہ بھٹ سے مشابہہ قرار دیتا ہے تو خوشی ہوتی ہے جی دوستو ہانے آمیر نے اپنے کامیاب کیریئر کا کریڈٹ آلیہ بھٹ کو دیتی ہوئے کہا کہ مجھے بہت سے پروجیکٹ صرف اس وجہ سے ملے ہیں کہ میری شکل آلیہ بھٹ سے ملتے جلتی ہے اگر کوئی بیرانٹ بھارت میں آلیہ بھٹ سے معاہدہ کرتا ہے تو پاکستان میں وہ مجھے لیتے ہیں ہانے آمیر کا کہنا تھا کہ آلیہ بھٹ بہت باصلائیت اور زبدرست اداکارہ ہے جبکہ دپیکہ پڑکون اور رنبیر کپور بھی مجھے پسند ہیں ہانے آمیر بھارت میں بھی بہت زیادہ مقبول ہے گزشتہ دنوں ان کی بھارتی گلوکار دلجید دوسانچ کے برطانیہ میں کنسٹرکٹ کے تصاویر اور ویڈیوز بھی بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی مشلے ہم ایوارڈ شو میں جس طرح سے لنڈن میں ہم ایوارڈ شو کی تقریب رکھی گئی وہیں پر بھارتی گلوکار دلجید سنگھ کے ساتھ بھی بہت ساری ویڈیوز ہانے آمیر کی وائرل ہوئیں تو جی دوستو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا ہانے آمیر کیا ایسی آلیا بھٹ سے مشابہ رکھتی ہے یا نہیں تو جی دوستو آج کی ویڈیو ہانے آمیر کی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں